اسلام علیکم ٹین ان ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید سات افراد جہاں باہک ہو گئے کرونا کی مصدقہ کیسز کی تعداد تین لاکھ اکیس ہدار آٹھ سو ستتر ہو گئی ہے کرونا کی تشخیص کے لیے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین تیس ہزار نو سو ایک ٹیسٹ کیے گئے مکران کوسٹرل ہائیوے پر دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے چودہ ایف سی اہلکاروں اور سیکیورٹی گارڈز کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی شودہ کی میتیں ان کے ابائی علاقوں کی جانب روانہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ تاریکین وطن ہیں اوورسیز پاکستانی ملک کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہمارا ویجن دندلات چکا ہے ڈالر کی کمی کے باعث ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اپوزیشن جماعتوں کا گجرابالہ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ مریم نواز نے کہا ہے کہ آج کے جلسے سے حکومت کے خاتمے کی شروعات ہو چکی سیلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بھیج کر رہیں گے مولانا عدل کی شہادت کے بعد شہر قائد میں علماء کی جانب سے ہرطال ہرطال کے باعث سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ معمول سے کم رہی جبکہ نجی گاڑیاں روا دوان مولانا عدل کو دس اکتوبر کو نامعلوم موٹر سائکل سواروں کی جانب سے قتل کیا گیا تھا دہشتگرد جہاں کوئی کاروائی کریں گے ان کے خلاف وہیں آپریشن ہوگا سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کے تاقب میں ہیں وزیر داخلہ بلوچستان میر زیااللہ لانگو نے کہا ہے کہ طاقتور دشمن ملک کی کوششوں کے باوجود ہم نے دہشتگردی کو کنٹرول کیا ہے انٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے صوبے کے پریمیر ڈک فورٹ کی جانب سے یارک ریجن میں کورونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کینیڈا ہانگ کانگ کے مظاہرین کو اپنے ملک میں پناہ نہ دے چینی ایلچی کا کہنا ہے کہ اس سے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی کرونا وائرس کے سبب حکومتی امداد کے پروگرام سے متعلق کینیڈین شہری پریشانی اور تزودب کا شکار شہریوں کو درخواست دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ کیانوے ہزار سات سو بتیس ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ بانوے لاکھ تین تیس ہزار تین سو سولہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موڈی وائرس سے ہلاکتیں گیارہ لاکھ تین ہزار سات سو تین تیس ہو گئیں دو کروڑ چورانوے لاکھ دس ہزار دو سو اٹھارہ کرونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں انگلیش کرکٹیم کا جنوری دو ہزار اکیس میں پاکستان کے دورے کا امکان دونوں ووڈز میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے حوالے سے بات چیز جاری ہے انگلیش ٹیم کا یہ پندرہ سال بعد پہلا دورہ پاکستان ہوگا امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا حریفوں کے ایک دوسرے پر تابر توڑ حملے جاری ہیں جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکی نہیں صدر ٹرم خود گھبرا گئے امریکی صدر نے وبا کے حوالے سے حکومتی حکمت عملی کا دفاع کیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نہائیت محلق اور نئے کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کی پہلی لہر کو پاکستان میں بہترین حکمت عملی سے قابو کیا گیا تھا اب دوسری لہر شروع ہو چکی ہے جسے قابو کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید سات افراد جابہک ہو گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 669 کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے جس سے ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد تین لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو ستتر ہو گئی ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید سات افراد انتقال کر گئے جس کے بعد پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 6621 ہو گئی جبکہ 539 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ان سی او سی کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کے 9421 مریض زیرے لانچ ہیں بزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 440 کرونا مریض سہتیاف ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا سے سہتیاف افراد کی تعداد تین لاکھ پانچ ہزار آرٹھ سو پیتیس ہو گئی کرونا کی تشخیص کے لیے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران 33901 ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں چالیس لاکھ نوہ ہزار چار سو ستانوے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں خیال رہے کہ نہایت محلق اور نائے کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی پہلی لہر کو پاکستان میں بہترین حکمت عملی سے قابو کیا گیا تھا اب دوسری لہر شروع ہو چکی ہے جسے قابو کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں گزشتہ روز کوسٹل ہائیوے پر اور مارا کے قریب سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے ماہ بینج جھڑپ ہوئی ہے جس میں ایف سی بلوچستان کے ساتھ بہادر جوان اور ساتھ سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مکران کوسٹل ہائیوے پر دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے چودہ ایف سی اہلکاروں اور سیکیورٹی گارڈز کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ کے بعد شہدہ کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کی جانب روانہ کر دی گئی جہاں انہیں سپردے خاک کیا جائے گا واضح ہے کہ گزشتہ روز کوسٹل ہائیوے پر اور مارا کے قریب سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جس میں ایف سی بلوچستان کے ساتھ بہادر جوان اور ساتھ سیکیورٹی گارڈ شہید ہو گئے دہشتگردوں سے جھڑپ میں شہید ہونے والے اہلکاروں میں صوبے دار عابد حسین، نائک محمد انور، سپاہی محمد نوید، لانس نائک عبداللطیف، لانس نائک افتخار احمد، سپاہی محمد وارس، سپاہی عمران خان، حوالدہ ریٹائٹ سمندر خان، محمد فواد اللہ، عطا اللہ، وارس خان، عبدالنافے، شاکر اللہ اور عابد حسین شامل ہیں وزیر آزم نے کہا ہے کہ پاکستان نے غلط سمت میں نکلا ہوا ہے، ایک ملک کارٹن فروگ کر کے ترقی نہیں کر سکتا کوئی ملک ملیشیا کی طرح صرف ربڑ اور ٹین بیج کر ترقی نہیں کر سکتا، سرمایہ کاری نہیں ہوگی، تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم نے کہا ہے کہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ تارکین وطن ہیں، اوورسیز پاکستانی ملک کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں وزیر آزم نے کہا پہلے ذہن میں تبدیلی آتی ہے پھر نظام تبدیل ہوتا ہے، قومیں تیہ کرتی ہیں کہ جانا کدھر ہے بدقسمتی سے اداروں میں باہمی تعاون کا فقدان ہے، ہمارا ویجن دھنلا چکا ہے ڈالر کی کمی کے باعث ہمیں آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، ملکی ترقی کے لیے ڈالر آنے چاہیے نہ کہ باہر جانے چاہیے کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ اداروں کا آپس میں کیا کورنیشن ہونی چاہیے، یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے عمران خان کا کہنا تھا چین نے ایکسپورٹ کو بڑھایا، ان کا ملک ترقی کرتا گیا ترکی کو بھی آئیم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، اردوان نے ترکی کو تبدیل کر دیا انہوں نے ایکسپورٹ بڑھائی، اردوان نے کہا ہماری تین ترجیحات ہیں برامداد، برامداد اور برامداد ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کی سمت درست تھی، ترقی کے سفر میں منزل اور سمت کا تائین ضروری ہے حکومت سمحالی تو برامداد کے مقابلے درامداد زیادہ تھی وزیراعظم نے کہا پاکستان ایک غلط سمت میں نکلا ہوا ہے، ایک ملک کارٹن فروغ کر کے ترقی نہیں کر سکتا کوئی ملک ملائشوے کی طرح صرف ربر اور ٹین بیچ کر ترقی نہیں کر سکتا، سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ قبل عزی وفاقی وزیر فواد چودی نے کہا کہ جب کرونا آیا تو ہم پاکستان میں کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے کرونا وائرس کا حفاظتی سامان، وینٹی لیٹرز بنانا شروع کر دیا ہیں لوگ امراض قلب کا علاج کرانے بیرون ملک چاہتے ہیں اور واپس نہیں آتے امید کرتے ہیں اب وہ لوگ پاکستان واپس آ کر علاج کرائیں گے جب 26 فیبرری کو کوویٹ کے پہلے کیسز پاکستان میں آئے تو ہم اپنا کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے اور اس سے پہلے جو پہلے لوگ تھے آپ کو تو بتا ہے کہ وہ دل کا علاج کرانے باہر جاتے ہیں پھر آتے بھی نہیں ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا ہم چاہیں گے کہ واپس آئیں اپنا علاج کریں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کی ہدایت ہے کہ اپوزیشن جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گجروالہ جلسے میں معاہدے پر عمل نہ ہوا تو کاروائی کی جائے گی مزید ایوال اس رپورٹ میں مریم نواز نے کہا ہے کہ آج کے جلسے سے حکومت کے خاتمے کی شروعات ہو چکی سیلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بیچ کر دم لیں گے تفصیلات کے مطابق گجروالہ میں اپوزیشن اتحاد کا سیاسی پاور شو ہو رہا ہے جنائے سٹیڈیم میں سٹیج تیار کر لیا گیا ہے جبکہ کارکنوں کے لیے دس ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں اس موقع پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دو ہزار کے قریب پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی ہدایت ہے اپوزیشن جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گجروالہ جلسے میں محایدے پر عمل نہ ہوا تو محایدے کے مطابق کاروائی کی جائے گی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہونے والے مذہبی سکولر مولانا عادل کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر علماء کمیٹی کی کال پر ہرتال کی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شہر قائد میں مولانا عادل خان کی شہادت پر علماء کی کال پر آج ہرتال کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہونے والے سکولر مولانا عادل خان کے سلسلے میں علماء کمیٹی کی کال پر آج ہرتال کی جا رہی ہے ہرتال کے باعث سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ معمول سے کم ہے جبکہ نیجی گاڑیاں رمدما ہیں کراچی میں صبح کے وقت کھلنے والی دکانیں اور کاروبار بھی بند ہیں یاد رہے کہ علماء کی جانب سے پور امن ہرتال کر کے احتجار ریکارڈ کرانے کا کہا گیا تھا آج بعد نماز جمعہ مختلف علاقوں میں احتجار بھی کیا گیا تاجوں اور ٹرانسپورٹرز نے ہرتال کی حمایت کر رکھی ہے ہرتال کے باعث حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سڑکوں پر پولیس اور رینجرز کا گشت معمول سے زیادہ ہے گروہ مندر نیو ٹاؤن مسجد کے اطراف سڑکوں کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے گروہ مندر سے جیل روڈ کی جانب اور آنے والے روڈ پر ٹرافک جیم ہیں واضح رہے کہ دس اکتوبر کو کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر دو میں واقعہ شما شاپنگ سینٹر کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈبل کیبن گاڑی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں جیم فاروقیہ کے محتمی مولانا آدل اور ان کے ڈرائیور مقصود احمد جابہک ہوئے وزیر داقلہ بلوچستان میرزیا لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان کا ایک ہی دشمن اور ماسٹر مائنڈ اور سہولتکار ہے بھارت سالانہ پانچ سو میلین ڈالر بلوچستان میں دہشتگردی کے لیے خرچ کرتا ہے اس لیے دہشتگرد دوبارہ منظم ہوتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر داقلہ بلوچستان میرزیا لانگو نے کہا ہے کہ دہشتگرد جہاں کوئی کاروائی کریں گے ان کے خلاف وہیں آپریشن ہوگا میرزیا لانگو نے کوئیٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گزشتہ روز کوسٹرل ہائیوے پر افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں سات ایف سی اہلکار اور سات سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اس حملے کی ذمہ داری براس نامی دہشتگرد تنظیم نے قبول کی سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کے تاقب میں ہیں آج بھی تربت میں دہشتگردی کا واقعہ پیش آیا ہے میرزیا لانگو نے کہا کہ بلوچستان کا ایک ہی دشمن اور ماسٹر مائن اور سہولتکار ہے بھارت سالانہ پانس سو میلین ڈالر بلوچستان میں دہشتگردی کے لیے خرچ کرتا ہے اس لیے دہشتگرد دوبارہ منظم ہوتے ہیں طاقتور دشمن ملک کی کوششوں کے باوجود ہم نے دہشتگردی کو کنٹرول کیا ہے گزشتہ دو سال میں صوبے میں دہشتگردی میں کمی آئی ہے لیکن ہم دہشتگردی سے مکامل پاک قرار نہیں دے سکتے دیکھیں میرا امیشہ سے یہی آپ لوگوں کے ساتھ بات جیت ہوتی انڈیا یہاں پانچ سو میلین ڈالر سالانہ خرچہ کر رہے ہیں جب بھی ہماری فورسز ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں یہ پھر جا کے ری ارگنائز ہو کے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی پھر ری ارگنائز ہو کے آئے ہیں اپنی وارداتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ بھی ہماری سکیورٹی فورسز سے نہیں بچ پائیں گے انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی جانب سے دورے کی دعوت ملنے کی تزدیق کر دی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے ای سی بی اپنا کردار ادا کرے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں انگلیش کرکٹ ٹیم جنوری دوہزار اکیس میں پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے ایک برطانوی اخبار نے انگلیش کرکٹ ٹیم کے جنوری دوہزار اکیس میں پاکستان کے دورے کا انکشاف کیا ہے رپورٹ کے مطابق دونوں بورڈز میں تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے حوالے سے بات چیت جاری ہے انگلیش ٹیم کا یہ پندرہ سال بعد پہلا دورہ پاکستان ہوگا خیال رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو اگلے سال جنوری میں دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیف وسیم خان کا کہنا ہے کہ انگلیش بورڈ کے تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے خط لکھا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی جانب سے دورے کی دعوت ملنے کی تصدیق کر دی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے پی سی بی اپنا کردار ادا کرے گا دوسری جانب جنوبی افریقی بورڈ کا جائزہ واف بھی نومبر میں پاکستان آئے گا اس کے علاوہ پاکستان اور زمبابی کے درمیان تیس اکتوبر سے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز راول پنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد